میں پروفیسر نوید مجید اپنے ناظرین و سامین کو سلام ارز کرتا میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ کرونا کی دوسری لہر کے دوران حکومت پاکستان کو تعلیمی اداروں کو بند نہ کرنے کا واضح اعلان کرنا چاہیے میری تمام ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل این ایم جی اے پریپریشن سینٹر کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے عوام کی بے احتیاطی اور حکومتی اداروں کی نہاہلی نے پاکستان میں کرونا کے مسئلے کو پھر سے زندہ کر دیا ہے میں بطور ایک استاد کے یہ کہوں گا کہ امت نے سب سے زیادہ زور تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کے لیے لگایا نہ کہ تعلیمی اداروں کے کھلنے کے بعد ایسو پیس کے عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اکتوبر کے آخر میں پاکستان میں تقریباً تین ماہ کے بعد ایک ہزار سے زائد کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے اور بیس افراد جان کی بازی ہار گئے تیس جلائی سن دوہزار بیس کو آخری مرتبہ ایک ہزار کرونا کیسز سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد لگتار تین ماہ ایک ہزار سے کم یومیا کیسز ریپورٹ ہوئے اب حکومت کے پاس دو راستے ہیں کہ یا تو مکمل لاکڈاؤن کر دیا جائے یا سمارٹ لاکڈاؤن کر دیا جائے مکمل لاکڈاؤن کی صورت میں کرونا کی ایک مسئیبت سے بچنے کے لیے ہزار ہاں مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں معیشت کی مکمل تباہی تعلیم کا ناقابل تلافی لقصان بیروزگاری اور نفسیاتی مسائل وغیرہ قابل ذکر ہیں لہٰذا میری رائے میں حکومت کے پاس پہلے کی طرح واحد آپشن صرف اور صرف سمارٹ لاکڈاؤن ہے پاکستان میں کرونا کی دوسری لاہر کے شروع ہوتے ہی تعلیمی داروں کے بند ہونے کی افوائیں گرم ہیں لیکن حکومتی صدہ پر ان افوائوں کی سختی سے تردید کی گئی ہے اگر تاریخ پر نظر دورائی جائے تو عالمی وباؤں کے بار بار نمودار ہونے کی صورت میں کاروبار زندگی متاثر تو ضرور ہوتا تھا لیکن اس کو مکمل طور پر بند نہیں کیا جاتا تھا تعلیمی داروں کی چھے ماہ کی بندش نے تقریباً ساٹھ فیصد چھوٹے پرائیوٹ تعلیمی داروں کو بند کروا دیا ہے اور باقی پرائیوٹ تعلیمی دارے بھی لا تعداد مالی مسائل کا شکار ہیں بڑے بڑے پرائیوٹ تعلیمی داروں کا بھی کافی نقصان ہوا ہے اب اگر ایک مرتبہ بھی کرونا کی وجہ سے تعلیمی دارے ایک ماہ یا سے زائد کے لیے بند ہوئے تو شاید باقی چھوٹے پرائیوٹ تعلیمی دارے بھی بند ہو جائیں گے اور بچوں کی تعلیم کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا اپنی اس ویڈیو کے آخر میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو تعلیمی داروں کی بندش کی افواہوں کو بھلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اور حکومتی سطح پر تعلیمی داروں کو کرونا کی وجہ سے بند نہ کرنے کا واضح اعلام کرنا چاہیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اسے لائک کیجئے گا خدا حافظ موسیقی